تھوڑی سی دیر بعد شراب رنگ دکھانے لگی اور رقص کی فرمائش ہوئی لڑکیاں سراہیوں اور پیالوں کو ادھر ادھر کرتی اور بھرتی ان چھے آدمیوں کے پیچھے ہو گئیں اچانک سب نے قمیسوں کے نیچے ہاتھ ڈالے خنجر نکلے سہر نے بھی خنجر نکال لیا تھا اس نے سرائی کے مالک پر وار کیا اور دوسریوں نے چھے آدمیوں کو پہ در پہ وار کر کے لڑکا دیا کسی کو بھی سملنے کی محلت نہ ملی سہر ہر ایک پر وار پہ وار کیا جا رہی تھی جیسے پاگل ہو گئی ہو اس نے انتقام لے لیا تھا یہ لڑکیاں شریف گرانوں کی بیٹیاں تھیں جو سلطان ایوبی کے پاس عرض داشت لے کر گئی تھی کہ وہ مردوں کے دوش بدوش لڑنا چاہتی ہیں انہوں نے ہی سہر کو ایک غریب گرانے سے برامت کیا تھا اس نے جب لڑکیوں کو جنگی پیمانے پر کام کرتے دیکھا تو اسے سرائی کے مالک کا خیال آ گیا تھا اس نے لڑکیوں کو بتا دیا تھا کہ سرائی کا تیخانہ جاسوسوں اور تقریب کاروں کا اڈڈا ہے ان لڑکیوں کی مدد سے وہ انہیں پکڑوانا چاہتی تھی مگر وہاں گئی تو سرائی کے مالک نے اس کا باہر نکلنا بند کر دیا جاسوسوں کی اس فرمائش پر کہ نئی لڑکیاں لاؤ اسے موقع مل گیا اسے نئی لڑکیاں لانے کی اجازت مل گئی اس نے ان لڑکیوں سے ذکر کیا اور کہا کہ وہ نئی لڑکیاں بن کر چلیں اور ان آدمیوں کو ختم کیا جائے لڑکیاں تیار ہو گئیں انہوں نے سکیم بنائی اور اس کے ساتھ چلی گئی انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان آدمیوں کو اپنے جال میں پھانس کر گرفتار کرایا جائے اگر انہیں گرفتار کرایا جاتا تو ان سے بڑی قیمتی معلومات حاصل کی جا سکتی تھی اور ان سے نشاندہ ہی کروا کے ان کے کئی اور ساتھی پکڑوائے جا سکتے تھے مگر لڑکیاں جوشیلی اور جذباتی تھی وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ دشمن کو ہلاک کیا جاتا ہے وہ اپنے جذبہ جہاد کی تسکین کرنا چاہتی تھی اور سہر کا سینہ جذبہ انتقام سے پھٹ رہا تھا وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کو بیتاب تھی اس نے دوسری رقصہ کو اس لیے قتل کیا تھا کہ ان لڑکیوں کی اصلیت بنقاب ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا ان کی اصلیت تو بنقاب ہو ہی چلی تھی انہیں اس قسم کی غلیظ محفل کے طور طریقوں اور شراب پلانے کے انداز سے واقفیت ہی نہ تھی انہوں نے بروقت خنجر نکال لیے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں وہ سب چور دروازے سے نکلیں اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئیں ان کی رپورٹ پر کچھ دیر بعد فوج نے سرائے پر چھاپا مارا اور تیخانے میں گئے وہاں لاشیں پڑی تھیں تیخانے کے کمروں کی تلاشی لی گئی ایک کمرے سے دوسری رقاصہ کی لاش برامد ہوئی اور سرائے کے مالک کے کمرے سے کئی ایک ثبوت ملے کہ یہ لوگ جاسوس اور تخریبکار تھے مگر آنے والا وقت صلاح الدین ایوبی اور سلطنت اسلامیہ کے لیے تاریخ کے سب سے بڑے خطریں لارہا تھا اور سلطان ایوبی دن رات جنگی منصوبہ بندی اور فوج کی ٹریننگ میں مصروف رہتے تھے دمشق میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے تھے تو ان کے ساتھ سات سو سوار تھے تمام معرقوں نے یہی تعداد لکھی ہے لیکن تاریخ سلطان ایوبی کے ان جعبازوں سے بے خبر ہے جن میں سے کوئی تاجروں کے بحروپ میں ہے کوئی بے ضرر مسافروں کے بحس میں اور کوئی شامی فوجی کے معمولی معمولی سپاہیوں کے لباس میں ایک ایک بھی اور دو دو اور چار چار کی ٹولیوں میں بھی دمشق میں داخل ہوئے تھے ان میں زیادہ تر سلطان ایوبی کے خاموش حملے سے پہلے ہی یہاں آگئے تھے اور کچھ اس وقت داخل ہوئے تھے جب دمشق کے دروازے سلطان ایوبی کے لیے کھل گئے تھے یہ جاسوسوں کا دستہ تھا جنہیں جانباز جاسوس کہا جاتا تھا کیونکہ یہ ہر قسم کی لڑائی ہر ہتھیار کے استعمال ہر طرح کی تباہکاری کے ماہر تھے اور دماغی لحاظ سے مستعید اور ذہین ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے ایسے ایسے خطرے مول لیتے تھے جن کے تصور سے ہی عام سپاہی بدک جاتے تھے ایسا جذبہ صرف ٹریننگ سے پیدا نہیں ہوتا اس کام کے لیے ایسے جوان منتخب کیا جاتے تھے جن کے دلوں میں اپنے مذہب کا عشق اور دشمن کی نفرت بھری ہوئے ہوتی تھی یہ جانباز جنونی قسم کے مسلمان ہوتے تھے سلطان ایوبی نے ایسے جانبازوں کے کئی دستے تیار کر رکھے تھے سلطان ایوبی جب سات سو سواروں کے ساتھ دمشق کو روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے منتخب لڑاکا جاسوسوں کا ایک دستہ خصوصی ہدایات کے ساتھ دمشق کو روانہ کر دیا تھا ان میں ایک ہدایت یہ تھی کہ اگر دمشق کی فوج مقابلے پر اترائے تو یہ جاسوس شہر کے اندر اپنی سمجھ اور ضرورت کے مطابق تخریب کاری کریں اور وہ دروازے کھلنے کی بھی کوشش کریں ان میں سے ایسے بھی تھے جنہیں شہریوں میں دہشت، بگدر، افراتفری اور افواہیں پھیلانے کی ٹریننگ دی گئی تھی ان تمام جاوازوں کی تعداد دو اور تین سو کے درمیان تھی اس وقت کے وقع نگاروں نے صحیح تعداد نہیں لکھی صرف یہ لکھائے کہ سلطان ایوبی کی آمد کے وقت دمشق میں دو تین سو جاسوس اور تباہکار موجود تھے ایک فرانسیسی وقع نگار نے سلیبی جنگوں کے حالات اور واقعات قلم بند کرتے ہوئے سلطان ایوبی کے لڑاکہ جاسوسوں کے مطالق بہت کچھ لکھا ہے اس نے ان جاوازوں کے اسلامی جذبے کو مذہبی جنون بھی کہا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جاسوس نفسیاتی مریض تھے اس فرانسیسی نے تو مذہبی جنون کی توہین کی ہے کہ اسے نفسیاتی مرض لکھا ہے لیکن یہ نفسیاتی کیفیت ہی تھی مسلمان صاحب ایمان صرف اس صورت میں بنتا ہے جب مذہب اس کی نفسیات کا جز بن جائے ان جاوازوں کو جاسوسی اور تباہکاری کی ٹریننگ علی بن سفیان اور اس کے دو نائبین حسن بن عبداللہ اور زاہدان نے دی تھی اور مارکہ آرائی کی ٹریننگ تجربہ کار فوجیوں کے ہاتھوں میں لی تھی اب جبکہ سلطان ایوبی دمشق میں تھے علی بن سفیان قاہرہ میں تھا وہاں کے اندرونی حالات پوری طرح نہیں سملے تھے سلطان ایوبی کی غیر حاضری دمشق پر ان کے قبضے اور خلافت کی معذولی کی صورت میں مصر میں سلیوی تخریب کاری کا خطرہ بڑھ گیا تھا اس لیے علی بن سفیان کو وہی رہنے دیا گیا تھا دمشق میں اس کا ایک نائب حسن بن عبداللہ آیا تھا وہی جاسوس جانبازوں کے دستے کا کمانڈر تھا دمشق پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا تو وہاں کی بیشتر فوج سالار توفیق چواد کی زیر کمان سلطان ایوبی سے مل گئی تھی باقی فوج اور خلیفہ کے باڈی گارز دستے خلیفہ اور اس کے ہواری عمرہ کے ساتھ دمشق سے بھاگ گئے تھے توقع تھی کہ سلطان ایوبی انہیں گرفتار کرنے کے لیے فوج ان کے تعاقب میں بھیجیں گے لیکن انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہ کی دو تین سالاروں نے انہیں کہا بھی کہ ان عمرہ وغیرہ کو پکڑنا ضروری ہے جو بھاگ گئے ہیں وہ کہیں اکٹھے ہو جائیں گے اور اتمنان سے سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاری کریں گے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ سلیبیوں سے بھی مدد مانگے گے جو انہیں مل جائے گی سلطان ایوبی نے کہا لیکن میں اندھیرے میں کبھی نہیں چلا پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ گئے کہاں ہیں اور ان کا مرکز کون سا بنے گا آپ لوگ پریشان نہ ہوں میری آنکھیں اور میرے کان بھاگنے والوں کے ساتھ ہی چلے گئے ہیں وہ بدبخت اتنی جلدی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ سلیبی کیا کریں گے وہ مصر پر بھی جلغار کر سکتے ہیں وہ شام پر بھی حملہ کر سکتے ہیں وہ شاید اس انتظار میں ہیں کہ میں کیا کروں گا ہو سکتا ہے وہ میری چال کے بعد اپنی چال چلنا چاہتے ہوں آپ فوج کو میری بتائی ہوئی تنظیم میں لاکر ان کی تربیت اور جنگی مشکیں جاری رکھیں سلطان ایوبی نے جنہیں اپنی آنکھیں اور اپنے کان کہا تھا وہ یہی جاسوس تھے جو مصر سے یہاں آئے تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو انہیں علاقوں کے رہنے والے تھے جب الملکت صالح اور اس کے عمرہ اور وزارہ دمشق سے بھاگ گئے تو ان کے ساتھ سلطان ایوبی کے بہت سے جاسوس بھی چلے گئے تھے بھاگنے والوں کی تعداد کم نہیں تھی تمام عمرہ اور وزارہ اور کئی ایک جاگرداروں اور حاکموں کا عملہ بھی تھا فوج کی بھی کچھ نفری تھی اور بڑوں کے خوش آمدی لوگ بھی تھے یہ تتر بتر ہو کر بھاگے تھے ان کے ساتھ جاسوسوں کا چلے جانا آسان تھا یہ جاسوس اس مشن پر ساتھ گئے تھے کہ دیکھیں کہ اسولے اور اس کے پالنے والے عمرہ کیا جوابی کا روائی کریں گے اور انہیں سلیبیوں کی کتنی کچھ اور کیسی مدد حاصل ہوگی یہ جاسوس جو دمشق سے باہر گئے تھے حسن بن عبداللہ کے خصوصی منتخب کردہ افراد تھے وہ اس صورتحال کے سیاسی پس منظر کو اچھی طرح سمجھتے تھے ان میں ایک ماجد بن محمد حجازی تھا خوبرو جوان جسم نہایت موضوع اور گٹھا ہوا اور اسے خدا نے زبان کی ایسی چاشنی دی تھی جس میں تلسمہ دیا سر تھا تقریباً ہر جاسوس کی شکل و صورت اور اصاف ایسے ہی تھے لیکن ماجد بن محمد ان سب میں سے برتر لگتا تھا ان جاسوسوں کی اتنی اچھی صحت کا راز غالباً یہ تھا کہ انہیں کسی قسم کے نشے کی عادت نہیں تھی اور وہ آیاشی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے ان کے اخلاق میں جو پختگی تھی اس نے ان میں فالات جیسی قوت ارادی پیدا کر رکھی تھی ان کا قول و فعل مذہب کا پابند تھا ماجد حجازی اپنے ساتھیوں کی طرح اس فالاتی کردار کا نمونہ تھا اور روح کی جو پاکیزگی تھی اس نے اس کے چہرے کو حسین بنا رکھا تھا وہ دمشق سے بھاگا جا رہا تھا اس کے نیچے عرب کی آلہ نسل کا گھوڑا تھا اس کے پاس تلوار تھی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ چمکتی ہوئی انی والی برچی تھی وہ ویرانے میں اکیلا جا رہا تھا اس نے حلب کی سمت جاتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا اسے کوئی ایک بھی ایسا نظر نہ آیا جس کے ساتھ وہ جائے وہ اپنے لیے کوئی ہمسفر ڈونڈ رہا تھا جو اس کے مشن کے لیے سود مند ہو سکے ایسا ہمسفر فوج کا کوئی آلہ افسر ہو سکتا تھا یا کوئی ایسا امیر جسے اسالے کا قرب حاصل ہوتا اس کی سراغ رسا آنکھیں اسالے کو ڈونڈ رہی تھی اس نے چند ایک لوگوں سے پوچھا بھی کہ وہ کس طرف گیا ہے مگر اسے اسالے کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا اسے معلوم تھا کہ الملک اسالے نور الدین زنگی مرہوم کی عمر یا اس کی خوبیوں جیسا کوئی آدمی نہیں بلکہ وہ گیارہ سال کی عمر کا بچہ ہے جسے مفاد پرست عمرہ نے اپنے مقاصد کے لیے سلطنت کی گدی پر بٹھایا ہے اور عملاً حکمران یہ عمرہ خود بنے ہوئے ہیں وہ تصور میں لاسکتا تھا کہ وہ بچہ اکیلہ نہیں جا رہا ہوگا اس کے ساتھ امیروں وزیروں اور درباریوں کا قافلہ ہوگا اور اس قافلے کے ساتھ ذرو جواہرات اور مالدولت سے لدے اونٹ ہوں گے ماجد حجازی نے سوچا تھا کہ یہ قافلہ اسے نظر آ گیا تو وہ الملک السالے کا مرید بن کر قافلے میں شامل ہو جائے گا یہ کامیابی حاصل ہونے کی صورت میں اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور سینوں سے راز کس طرح نکالنے ہیں مگر اسے اپنے شکار کو کوئی سراغ نہ ملا آگے چٹانی علاقہ آ گیا جہاں ہریالی بھی تھی ذرا سستانے کے لیے وہ چٹانوں کے اندر چلا گیا ایک جگہ اسے دو گھوڑے نظر آئے ان سے ذرا پرے ہری بھری گاس پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی وہ سوئے ہوئے معلوم ہوتے تھے وہ ذرا فاصلے پر رک گیا اور گھوڑے سے اتر کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ایک گھوڑا ہنہنایا تو وہ آدمی اٹھ پیٹا لباس سے وہ اونچے درجے کا فرد معلوم ہوتا تھا اس نے ماجد حجازی کو دیکھا تو اسے اپنے پاس بلا لیا ماجد اس کے پاس چلا گیا اور اس سے ہاتھ میں لیا عورت بھی اٹھ پیٹھی وہ عورت نہیں جوان لڑکی تھی اور بہت خوبصورت اس کے گلے کا ہار بتا رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی حیثیت کے نہیں اس آدمی کی عمر چالیس کے لگ بگ تھی اور لڑکی پچیس سال سے کم لگتی تھی ماجد نے ان دونوں کو ایک نظر میں بھاپ لیا تھا تم کون ہو اس آدمی نے ماجد سے پوچھا دمشق سے آئے ہو میں دمشق سے ہی آیا ہوں ماجد نے جواب دیا لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں آپ کیسے سفر میں ہیں غالبا ہم ایک ہی سفر کے مسافر ہیں اس آدمی نے مسکرا کر کہا تم شریف آدمی معلوم ہوتے ہو کیا آپ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ میں شریف ہوں یا بدماش ماجد حجازی کے ہنٹوں پر مسکرا ہٹتی اس نے کہا جس کے ساتھ اتنی حسین لڑکی ہو اور لڑکی کے گلے میں اتنا قیمتی ہار ہو اور ساتھ مال اور دولت بھی ہو وہ ہر راہی کو بدماش اور ڈاکو سمجھتا ہے میں ڈاکو نہیں ہوں آپ کو ڈاکو سے بچا ضرور سکتا ہوں خواہ میری جان چلی جائے اس کے دماغ میں اچانک ایک بات آگئی جو اس نے تیر کی طرح مو سے نکال دی اور اس نے کہا دمشق سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ ڈاکو کا شکار ہو گئے ہیں میں نے راستے میں دو لاشیں بھی دیکھی ہیں یہ موقع ڈاکو کے لیے نہایت اچھا ہے کہ لوگ مال و دولت کے ساتھ دمشق سے بھاگ رہے ہیں لڑکی کا اتنا دلکش رنگ اڑ گیا وہ اپنے آدمی کے ساتھ لگ گئی کچھ ایسی ہی حالت آدمی کی ہو گئی ماجد حجازی جان گیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا ہیں ان پر خوف و حراس غالب کر کے اس نے اپنی زبان کے کرش میں دکھانے شروع کر دیے اس نے صلاح الدین ایوبی کو برا بلا کہا اور سلطان الملک صالح کی مدہ سرائی یوں کی جیسے وہ زمین و آسمان کا واحد برگزیدہ انسان ہو ماجد نے اس پر دہشت کا غلبہ اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے کہا صلاح الدین ایوبی نے دمشق سے بھاگے ہوئے آپ جیسے لوگوں کو لوٹنے اور ان سے جوان بیٹیاں اور بیویاں چیننے کے لیے اپنی فوج کے دستے ادھر بھیج دیئے ہیں یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے یہ میری بیوی ہے اور دمشق میں آپ کتنی بیویاں چھوڑا ہیں ماجد حجازی نے پوچھا چار خدا کرے یہ پانچویں خیریت سے آپ کے ساتھ منزل تک پہنچ جائے ماجد نے کہا ایوبی کی فوج کتنی دھور ہے اس آدمی نے پوچھا تم نے سپاہیوں کو لوٹ مار کرتے دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے ماجد حجازی نے کہا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کا سپاہی ہوں تو آپ کیا کریں گے وہ کامپنے لگا مشکرائی بھی مگر مشکرہت غائب ہو گئی اس نے کہا میں تمہیں کچھ دے دوں گا اور تم سے التجا کروں گا کہ مجھے کنگال نہ کرو اور میں تم سے یہ التجا بھی کروں گا کہ اس بیچاری کو میرے ساتھ رہنے دینا ماجد حجازی نے قہکہ لگایا اور کہا دولت اور عورت سے زیادہ محبت انسان کو بزدل اور کمزور بنا دیتی ہے اگر مجھے کوئی کہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دو تو میں تلوار کھینج کر اسے کہوں گا کہ پہلے مجھے قتل کرو پھر میری لاش سے تمہیں جو کچھ ملے وہ لے جانا محترم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں دمشق میں آپ کیا تھے اور اب آپ کہاں جا رہے ہیں اگر آپ نے سچ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ مخلص اور جانباز محافظ نہ ملے معلوم ہوتا ہے ہماری منزل ایک ہی ہے میں ایوبی کی فاج کا سپاہی ضرور ہوں لیکن بھگوڑا ہوں اس آدمی نے اپنے مطالق سب کچھ بتا دیا وہ دمشق کے مضافاتی علاقے کا جاگیردار تھا اسے سرکاری دربار میں ایسی سرکاری حیثیت بھی حاصل تھی کہ سلطنت کی شہری اور جنگی پولیسیوں میں بھی اس کا عمل دخل تھا سلطان کے باڈی گارڈ دستے کے زیادہ تر سپاہی اسی کے دیئے ہوئے تھے دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ سلطنت کے بالائی حلقے کا اہم قسم کا درباری تھا اسے گھر سے نکلے زیادہ دیر ہو گئی تھی اسالے نے اپنے تمام حاشیہ برداروں سے کہا تھا کہ وہ حلب پہنچ جائیں چنانچہ یہ جاگیردار حلب جا رہا تھا اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ بہت سے ذروجہ واہرات ساتھ لے جا رہا ہے چار بیویاں پیچھے چھوڑایا ہے یہ چونکہ سب سے چھوٹی اور خوبصورت تھی اس لیے اسے ساتھ لے آیا ہے اس نے بڑے افسوس کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کے محافظ اور تمام تر ملازم دمشق میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں انہوں نے اس کا گھر لوٹ لیا ہوگا یہ اس کی اپنی حمد تھی کہ وہ بروقت اپنا بیش قیمت خزانہ لے کر نکل آیا اور وہ اب اسالح کے پاس جا رہا تھا ماجد حجازی کو اس کی داستان سن کر خوشی ہوئی یہ جاگردار اس کے کام کا آدمی تھا اس کے ساتھ وہ حلب کے دربار تک پہنچ سکتا تھا اس نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ اس سوار دستے کا کماندار تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھ دمشق لایا تھا لیکن وہ اسالح کا مرید ہے اس لیے وہ اس کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس عقیدت مندی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایوبی کی فوج سے بھاگ کر آیا ہے اور سلطان کے دربار میں جا رہا ہے اگر اس نے پسند کیا تو وہ اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جائے گا اگر میں ابھی سے تمہیں اپنا محافظ بنا لوں تو تمہاری عجرت کی شرائط کیا ہوں گی اس نے ماجد حجازی سے پوچھا میں جیسے دمشق میں بادشاہ تھا اسی طرح وہاں بھی بادشاہ ہوں گا جہاں جا رہا ہوں میرے محافظ بن کر تمہیں افسوس نہیں ہوگا اگر آپ مجھے اپنا محافظ بنائیں گے تو آپ کو فاجی مشیر کی ضرورت نہیں پڑے گی ماجد حجازی نے اسے کہا میری عجرت آپ میری قابلیت دے کر خود ہی مقرر کر دیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا ماجد حجازی اس کا باڈی گارڈ بن گیا یوں کہیے کہ ایک درباری جاگیردار کے ساتھ سلطان ایوبی کا ایک جاسوس لگ گیا اس جاگیردار کے پاس بے انداز جواہرات تھے جو اس نے اپنے سامان میں چھپا رکھے تھے جو بظاہر معمولی سا تھا اسے فاری طور پر ایک محافظ کی ضرورت تھی ماجد کے ڈرانے سے یہ ضرورت اور شدید ہو گئی تھی اس وقت سورج غرب ہو رہا تھا اور فضا خنک ہونے لگی تھی ماجد کے مشورے پر انہوں نے وہیں قیام کیا رات گزر گئی تو جاگیردار کو یقین آ گیا کہ ماجد قابل اعتماد آدمی ہے لمبی مسافت کے بعد وہ حلب پہنچے اس وقت حلب کا امیر شمس الدین تھا جس نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے سلیبیوں کو تاوان دے کر ان سے سلح کر لی تھی الملک سالے دمشق سے بھاگ کر وہاں پہنچ چکا تھا اس کے تمام عمرہ اور وزارہ اس کے ساتھ تھے اور اس کے باڈی گارڈ کے دستے بھی وہیں پہنچ چکے تھے السالے نے حلب کی امارت پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے عمرہ وغیرہ فوج کو نئے سرے سے منظم کرنے لگے تھے صورتحال ایسی تھی کہ فوج کو ہر اس آدمی کی ضرورت تھی جس میں تھوڑی سی جنگی سوج بوجھ ہو الملک سالے کے پاس سونے اور خزانے کی کمی نہیں تھی کمی فوج کمانڈروں اور مشیروں کی تھی وہ اور اس کا ٹولہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے اور خلافت بحال کرنے کو بیتاب تھا ان کی بیتابیوں سے یوں پتا چلتا تھا جیسے ان کے دشمن سلیبی نہیں سلطان ایوبی ہیں انہوں نے خلیفہ کی مہار کے ساتھ ادھر ادھر کے عمرہ کو پیغام بھیجے کہ وہ سلطنت کے دفاع کے لیے سلطان الملک السالے کے ساتھ فاجی تعاون کریں ان عمرہ میں حمص حمات اور موسل کے حکمران خاص طور پر قبلے ذکر ہیں کسی کی طرف سے امی دفضہ جواب ملا اور کسی نے تعاون کا صرف وعدہ کیا یہ جاگیردار حلب پہنچا تو اسالے نے اسے خوش آمدیت کہا وہ ابھی اسالے کی جنگی مجلے سے مشاورت کا اہم رکن تھا اسے حلب میں ایک مکان دے دیا گیا وہ آتے ہی اس قدر مصروف ہو گیا کہ صبح کا گیا آدھی رات کو گھر آتا تھا اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی ماجد حجازی میں دلچسپی لینے لگی ماجد نے اس کے ساتھ ایسی بے تکلوفی پیدا کر لی جس میں بدنیتی کا شائبہ تک نہ تھا ماجد نے پروقار انداز اختیار کیا رکھا جس سے لڑکی متاثر ہوئی اور وہ جیسے بھول ہی گئی ہو کہ ماجد اس کے خواند کا محافظ ہے ماجد اپنے مشن پر کام کر رہا تھا اس نے دو تین دنوں میں لڑکی کے دل پر قبضہ کر لیا اس نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے خواند کی باقی چار بیویاں کیسی تھی اس نے بتایا کہ کوئی ایسی بری تو نہیں تھی اس شخص نے انہیں پرائی سمجھ کر دھوکہ دیا اور اس لڑکی کو ساتھ لے کر بھاگ آیا اور ایک روز یہ تمہیں بھی چھوڑ کر کسی اور کو لے آئے گا ماجد حجازی نے کہا ان امیروں کا یہ شغل ہے اگر میں تمہیں دل کی بات بتا دوں تو میرے خواند کو تو نہیں بتاؤ گے لڑکی نے پوچھا مجھے دھوکہ تو نہیں دھوگے اگر میری فطرت میں دھوکہ اور فریب ہوتا تو میں تمہارے خواند کو وہیں جہاں میں تمہیں ملا تھا آسانی سے قتل کر کے تم پر اور تمہارے مال و دولت پر ہاتھ صاف کر سکتا تھا ماجد نے کہا میں مرد ہوں عورت کو فریب دینا مرد کی شان کے خلاف ہے میں اب اس راز کو اپنے دل میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی کہ مجھے تم سے ایسی محبت ہے جس پر میرا قابو نہیں رہا لڑکی نے کہا اور یہ بھی ایک راز ہے کہ مجھے اس خواند سے نفرت ہے میں بکی ہوئی لڑکی ہوں کئی بار دل میں آئی کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں میں شاید بزدل ہوں اپنی جان لینے سے ڈرتی ہوں میرے ارادے کچھ اور تھے میرے خیالات کچھ اور تھے تم نے میرے ارادوں اور خیالوں پر مٹی ڈال دیئے اور میرا یہ ارادہ پکا کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں چونکہ مجھ سے محبت ہے اس لئے خودکشی کرنا چاہتی ہو نہیں لڑکی نے کہا میرے ذہن میں صلاح الدین ایوبی کا تصور نور الدین زنگی سے زیادہ مقدس اور پیارا تھا تم نے اس تصور کو توڑ پھوڑ دیا ہے کیا صلاح الدین ایوبی اتنا ہی پرا ہے جتنا تم نے ہمیں بتایا ہے میں تمہارے راز کو اپنا راز سمجھوں گا ماجد حجازی نے کہا اس کے عوض تمہیں اپنا ایک راز دیتا ہوں میں تم سے کوئی وعدہ نہیں لوں گا کہ میرے راز کی حفاظت کرنا اگر میرا راز فاش ہو گیا تو نہ تم زندہ رہو گی نہ تمہارا خواہند میں صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہوں میں نے دو چار دنوں میں بھاپ لیا ہے کہ تم اصل میں کیا ہوں میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کا تصور اس سے کہیں زیادہ مقدس ہے جو تم نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے وہ ان امیروں اور بادشاہوں کا دشمن ہے جنہوں نے لڑکیوں کو اپنے حرموں میں قائد کر رکھا ہے وہ اس کے سخت خلاف ہے کہ مرد اور عورت کو صرف تفری اور آیاشی کا ذریعہ بنائے وہ مرد اور عورت کی پرابری کا اور ایک خواہند اور ایک بیوی کا غائل ہے وہ عورتوں کو فوجی تربیہ دینا چاہتا ہے میں نے تمہارے خواہند کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا کہ ایوبی نے اپنی فوج کے چند دستوں کو دمشق سے بھاگنے والوں کو لوٹنے اور ان کو لڑکیاں اٹھالانے کے لیے بھیجائے وہ سچے اسلام کا علم بردار ہے میں اسی اسلام کی خاطر اور اسی صلاح الدین ایوبی کے خاطر یہاں ایک کام کے لیے آیا ہوں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان